تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے انڈونیشیا کے دس افراد پر مشتمل جماعت کے خلاف ناندر کی سیشن کورٹ میں جاری مخدمہ اپنے انجام کو پہنچا ہے ناندر کی عدالت نے تمام ملزمین کو ڈسچارج کر دیا ہے یہ ایک اہم اور تاریخی فیصلہ ہے جس میں تبلیغی جماعت کو بڑی کامیابی ملی ہے سیشن کورٹ کے ابتدائی فیصلے کے خلاف حکومت کی جانب سے داخل کی گئے ریویو پیٹیشن کو عدالت نے خارج کرتے ہوئے تمام افراد کو بری کر دیا ہے بائیزت بری ہونے پر انڈونیشیا کی جماعت کے سبی افراد ناندر سے ممبئی کانسلیٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اس پورے معاملے میں حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق تبلیغی جماعت کے ان افراد پر حکومت نے مبینہ طور پر کرونا وائرس کو پھیلانے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور فارینرز ویزا ایکٹ کی خلاف ورزی سے متعلق دفعات کے تحت مخدمات درج کیے تھے پولیس کی جانب سے داخل کی گئی چار شیٹ میں لگائے گئے سبی الزامات کو دفاعی وکلوں نے مدلیل انداز میں بحث کرتے ہوئے عدالت میں غلص ثابت کر دیا جس کی وجہ سے عدالت نے انہیں دو معاملات میں ڈسچارج کر دیا اور ایک معاملے میں جرمان آیت کر کے رہائی کا حکم دیا ہے رہائی کا حکم ملنے کے بعد 15 جون کی رات ایک بجے سبی انڈونیشیا کے افراد کو پولیس کی سیکیورٹی میں ناندیر سے ممبئی میں واقع انڈونیشیا کے کانسلیٹ دفتر بھیج دیا گیا ہے تبلیغی جماعت کے افراد کے خلاف لگا گیا الزامات غلط ثابت ہونے اور انہیں رہائی ملنے پر دفاعی وکلوں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس لی گئی اور اس مخدمے کی تفصیلات سے میڈیا نمائنڈوں کو باخف کروایا گیا ناندیر میں انڈونیشیا کی جماعت کے مخدمے کی کامیہ پیریوی کرنے والوں میں ایڈوکیٹ ایمزیڈ صدیخی ایڈوکیٹ اخیل ایڈوکیٹ عریب الدین ایڈوکیٹ موین الدین ایڈوکیٹ تلہا وہ دیگر افراد نے اہم رول ادا کیا پریس کانفرنس میں تبلیغی جماعت کے مقامی ذمہ داران بھی موجود تھے واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پھائلنے کے لیے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار مانتے ہوئے کئی بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے لیکن آج جب معاملہ عدالت کے سامنے آیا تو عدالت نے ان تمام الزامات کو غلط ٹھہراتے ہوئے تبلیغی جماعت کے ان ساتھیوں کو باعزت بری کر دیا ہے انڈونیشیا کے دس تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہمارے پاس نہ دڑھائی تھے ان کے خلاف میں اسٹیٹ نے تین قانون پر مشتمل یا فائل گیا تھا سب سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے فارین ایکٹ کی خلاف فرضی کی دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے مرض متعددی کا جو خانون ہے وہ خانون دفعے تین اور چار کی خلاف فرضی کی اور اس کو پھیلایا کرونا مہر وائرس کو پھیلایا تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے کرفیو کا جو یہاں تھا اس کے عدل حکمی کی پچار سے زیادہ آدمی آئے اور لہٰذا یہ تین دفعات تین خانون کے تحت تھے خدا کے فضل سے اس میں پہلے جو دو تھے میں نے کہا اس میں وہ ڈسچارج ہوئے بری ہوئے البتہ تیسرا اس میں چونکہ یہ پنڈنگ نہ رہے وہ زیادہ نہ رہے ہم نے گناہ خبول کیا ہم کو پانچ پانچ سو روپی جرمانہ ہوا ہم نے جرمانہ برے اور جرمانہ بھارکہ ہم نے بری ہوئے اور اس طریقے سے ہم کو براد ملے اس کے بعد حکومت نے یہاں پر نظر سانی تین انٹی سیون سی آر پی سی کے تین نظر سانی درخواست داخل کی اس کا ہم نے دفع کیا اور وہ بھی ہمارے معافی دو گئی اب حکومت کو سوائے چھوڑنے کے کوئی چارہ نہیں تھا لہٰذا حکومت نے ہمارے آگے وہ جانا چاہے تو جا سکتے تھے ہائی کورٹ لیکن نہیں گئے کیونکہ اس قدر بہترین مدلل و فیصلہ ہے کہ یہ ایک منٹ منٹ ٹکتا تھا اس لیے سے ان کا ریوزن قتم ہو گیا اور عشق قتم ہونے کے بعد انہوں نے یہ سوچا سمجھاؤں گا کہ اب یہاں کے مسلمانوں کو ستانا ٹھیک نہیں انہوں نے اپنے کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا اس طریقے سے یہ لوگ بھری ہوئے اور چلے گئے ایک چیز یہ تھی کہ فارینرز ریجسٹیشن ایکٹی تائید جو پابندی لگائی گئی تھی وہ پابندی انہوں نے کل واپس لے لی وہ واپس لینے کے وجہ سے اس کا تعلق عدالت سے نہیں تھا انہوں نے خود واپس لے لیا اور اس کی وجہ سے رات کے ایک بجے ہمارے انڈونیشن بھائی ہمارے یہاں سے خیر خوبی سے عدالت کے احکامات کی بنا پر پولیس کے ذریعے سے باعزت طور پر انڈونیشن کاؤنسلٹ بمبئی پہنچ چکے سب یہ بنائی ہے کہ آرڈر بھائی کے بعد جو بلے ہوا جو چیز ہو چکی ہو چکی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بھائی سہیو سالامات پہنچ جائیں اب ہم چاہے تو کنٹم باب کورٹ کے کار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے بھائی سہیو سالامات کیا ہے ہمارے بھائی سالامات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ دعوت کی یہ محنت اصل میں انسانوں کو اللہ سے جڑنے کی محنت ہے اور انسانیت سکھانے کی محنت ہے لوگوں کو لوگوں کے کام آنے کی ترغیب دینے کی محنت ہے اور اسی کام کے تحت یہ ساری محنتیں ہوتی ہیں اس وقت کرونا وائرس کے عنوان سے جو کچھ دعوت کی اس مبارک محنت سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اللہ کے فلد سے ہمارے پاس جو وکلہ حضرات ہیں انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح سے تعقب بھی کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے ذہنوں کو ساپ بھی کیا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال رہی سارے ہی سیاسی سماجی اور اسی طرح جو آئینی لوگ ہیں دفعات کے جاننے والے وکلہ ہیں ان کی مشترکہ محنتوں نے اچھے نتائج سامنے لائے ہیں تو صاف ہوا اور کوٹ کا بھی فیصلہ صاف طریقے سے آیا کہ جو کچھ یعنی ان کے خلاف غلط میسج پیلایا جا رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور یہ دعوت کی محنت انتہائی پر امن محنت ہے اور اللہ کے فضل سے پھر جماعت جو یہاں رکی ہوئی تھی جو انڈونیشیا کے احباب تھے وہ بھی واپس ہو چکے ہیں بس شکریہ ہے ان تمام احباب کا جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی بس شکریہ ہے